بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ علامہ محمد پرویج صاحب کی مائناز تصنیف ابلیس آدم سورہ دو آیت چوتیس ابلیس قصہ آدم کو رنگین کر گیا جس کا لہو قانون ارتقاء کی روح سے استقام و اروج اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ متصادم و متحارب قوتوں سے نبرت آزما ہوا جائے جن اقوام کو نامساحت احوال و ضروف سے مقابلہ نہیں کرنا پڑتا وہ آگے نہیں بڑھ سکتی زندگی ایک جوئے روان ہے لیکن اگر اس کی راہ میں پتھروں کی فالس نہ آئیں تو اس کی پرسکوت روانی آہستہ آہستہ مبدل بے سکون ہو جائے اور یہ جوئے روان جمودو تو اطل کا ایک چوہڑ یا تالاب بن کر رہ جائے بربت کے تاروں میں خوابیدہ نگمیں بلا مجراب کبھی پیدا نہیں ہو سکتے آئینہ شمشیر میں کبھی آب و تاب پیدا نہیں ہو سکتی تا وقتے کہ اسے سنگے فساں پر سیکل نہ کیا جائے چکماغ کی شولہ فشانی پتھر کی رگڑ کے بغیر ممکن نہیں شیشہ میں کبھی جوہر آئینہ پیدا نہیں ہو سکتا تا وقتے کہ اس کے پیچھے سنگار کی کسافت نہ ہو اسی طرح خودی بھی اپنی نمود استحقام اور عروج کے لیے اپنے سے غیر کو چاہتی ہے اگر خودی اپنے غیر سے متقابل متسادم نہ ہو تو ہنگامہ کائنات سرد پڑ جائے بزم حستی کی رنگینیاں بے کیف ہو جائے یہ جہان رنگبو سے مٹی کا گراندہ بن کے رہ جائے خون رگ کائنات کی تپش صرف خودی کے ولولہ نمود کی مظہر اور اس کی لذت کشم کشکی رہین منت ہے بقول اللہ ما اکبال سد جہان پوشیدان در ذاتی او قیر او پیداست از اسپاتی او سازد از خود پی کری اغیار را تا فضائد لسٹی پیکار را انسان پیدا ہوا تو عالم آفا کی تمام اشیاء اس کے لیے مسخر کر دی گئیں انسانی خودی کا استحقام ان قوتوں سے کام لینے کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنی طبعی اور طباغی قوتوں کو بروے کار لانا تھا لیکن جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں انسان فقط ان طبعی اور طباغی قوتوں ہی کا نام نہیں اس کے علاوہ اس کے اندر ایک اور شیبی ہے جسے روحِ خداوندی کہا گیا ہے یہی انسان کی انا ہے یعنی جب انسان میں کہتا ہے تو اس سے مفہوم اس کا طبعی پہ کر نہیں ہوتا بلکہ اس کے معاورہ کچھ اور ہوتا ہے یہ انا یا اگو اس کی خودی ہے اور اس خودی کا استحکام و ارتکا تکمیل شرف انسانیت خودی کے استحکام و اروج کا تقاضہ تھا کہ اس کے مدد مقابل بھی کوئی قوت ہوتی جس سے تصادم اور کش مکش اس کے جوہر میں چلا پیدا کرتا اسی قوت کا نام ابلیس ہے جس کے متعلق علامہ اقبال کہتے ہیں جہان تھا از ادم بیرون کشیدند زمیرش سرد و بی هنگم دیدند بغیر از جان ما از سوزی کجا بود ترا از اتشی ما آفریدند خوه ابلیسی ملاحقہ انسان که سامنے جگ گئے ابلیس مقابلہ کلیه سامنے کھڑا ہو گیا آتاد انقیاد تامل ارشاد یہ ملاحقہ کی خصوصیات ہیں بغاوت سرکشی معصیت انکار یہ خوه ابلیسی ہے قصہ آدم کی آیات پر غور کیجئے یہ فرق نمائن طور پر سامنے آ جائے گا تخلیق آدم کے وقت ملاحقہ نے بھی ایک اعتراض پیش کیا تھا آتاج آلو فیہا من یفسدو فیہا ویفسد کتما ونہنو نصبہ ہو بہم دیکا ونگتے سلکا سورہ دو آیت نمبر تیس بارِ الٰہ کیا تو ایسا خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں خون ریزی اور فساد انگیزی سے ہنگامیں برپا کر دے گا اور ایک ہم ہیں کہ ہمیشہ تیری تسبیح و تقدیس میں منہمک رہتے ہیں سو ایک ایسی ہنگامہ خیز ہستی کو ہم پر فوقیت دینا ہماری ناکس سمجھ میں نہیں آتا اسی قسم کا اعتراض ابلیس نے بھی پیش کیا انا خیروں و من ہو خلقتنی من ناریم و خلقتہو من تین سورہ سات آیت نمبر بارہ میں اس پیکر خاکی سے کہیں بہتر ہوں اسے تُو نے مٹی سے پیدا کیا میری تخلیق آتشی ہے میں اس کے سامنے کیوں جھوکوں ملائقہ کے سامنے جب حقیقت واضح کی گئی تو ان کی فطرت سلیم نے سر جھکا دیا ارض کیا اے الہ العالمین ہمارا شباہ ہماری کتاہ علمی پر مبنی تھا سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم سورہ دو آیت نمبر بتیس تیری ذات تمام نقائص و عیوب سے بلند ہے ہمیں تو فقط اتنا ہی علم تھا جو تُو نے عطا کر رکھا ہے علیم و حکیم تو فقط تیری ہی ذات ہے لیکن جب ابلیس کے سامنے حقیقت پر نقاب ہوئی تو اس نے کیا کیا؟ جھکا نہیں سورہ دو آیت نمبر چونتیس اس نے سرکشی اور تکبر اختیار کیا اور وہ ناماننے والوں میں سے تھا اس کے بعد سورہ نمبر سترہ آیت باسٹھ اس نے کہا تو یہی وہ ہے جس سے تُو نے مجھ پر فضیلت دی ہے اگر یہی فیصلہ ہے تو میں اسے ماننے کے لیے تیار نہیں قرآن کریم نے جہاں سجودِ ملائکہ کی داستانِ اطاعت انکیات کو متعدد مقامات میں دوھرایا ہے وہاں از تکبارِ ابلیسی کے قصہِ سرکشی اور ادوان کو بھی کئی جگہ بیان کیا ہے مثلاً سورہ پندرہ آیت تیس تا تینتیس سورہ اٹھتیس آیت تیہتر تا چھے اتر ابلیس کیا ہے؟ اس حقیقت کو اسی مقام پر سمجھ لینا چاہیے کہ ابلیس انسان سے الگ خارج میں موجود ہستی نہیں یہ خود انسان ہی کی ایک خصلت کا نام ہے انسان میں تین اناثر بنیادی ہیں نمبر ایک جذبات نمبر دو اکل اور نمبر تین انسانی ذات یا خودی اکل اس قوت کا نام ہے جو انسان کی ہر خواہش ہر ارادے اور ہر فیصلے کو بروے کار لانے کے لیے اسباب و ذرائف بہم پہنچاتی اور ان فیصلوں کو حق بجانب قرار دینے کے لیے دلائل تراشتی ہے لہٰذا اکل فی ذاتے ہی نہ خیر ہوتی ہے نہ شر انسانی جذبات وہ قوت محرکہ ہے جن سے انسانی خواہشات پیدا بھی ہوتی ہیں اور اس کے اندر اس قوت کو بھی عبارتی ہے جس سے اس کے فیصلے پروے کار آتے ہیں لہٰذا جذبات بھی فی ذاتے ہی نہ خیر ہوتے ہیں نہ شر اکل اور جذبات کو کنٹرول کرنے والی قوت انسانی ذات کہلاتی ہے اگر انسانی ذات کمزور ہے تو اس کے جذبات اس کی حیوانی سطح کی خواہشات پورا کرنے کا موجب بن جاتے ہیں اور اس کی اکل ان جذبات کی لوڑی بن جاتی ہے لیکن اگر انسانی ذات مستحکم ہو تو پھر جذبات اور اکل دونوں اس کے تابے رہتے ہیں اور انسانی ذات وحی کی روح سے اتا کردہ مستقل اقدار کے اتباع سے مستحکم ہوتی ہے لہذا بات یوں ہوئی کہ جب انسانی جذبات اکل کے تابے رہیں اور اکل وحی کے احکام کی اتا کرے تو جذبات اور اکل دونوں کا نتیجہ خیر ہوتا ہے لیکن جب یہ وحی کی تعلیم سے سرکشی اختیار کر لیں تو اس کا نتیجہ شر ہوتا ہے اس قسم کے سرکش جذبات اور اکل بے باگ کو شیطان یا ابلیس کی اسطلاح سے تابیر کیا جاتا ہے ابلیس خود انسان کے اندر ہوتا ہے باہر کہیں نہیں ہوتا کیونکہ یہ نکتہ بڑا اہم اور بنیادی ہے اس لیے اسے ذرا اور تفصیل سے دورایا جاتا ہے جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں انسانی زندگی کی ایک سطح وہ ہے جسے انسانی زندگی یا اس کی طبعی زندگی کہتے ہیں اس سطح پر اس کے تقاضے وہی ہوتے ہیں جو جبلی طور پر حیوانات کے تقاضے ہوتے ہیں یعنی تحفظ خوش پریزرویشن آف سیلف اور افضائش نسل کے تقاضے اور ان کے متعلقات یہ تقاضے انسان کے اندر از خود کار فرما رہتے ہیں انسان کے اندر دوسری چیز ہے اکل انٹیلیکٹ اکل کا ایک کام تو یہ ہے کہ حواس سینسز جو اطلاعات اس تک پہنچائیں ان میں ربط پیدا کر کے نتائج مستمبت کریں اور اس طرح ہر معاملہ کی اوبجیکٹیو سٹڈی کریں لیکن اس کا دوسرا کام یہ ہے کہ انسانی جذبات جو کچھ طلب کریں یہ اس کے فراہم کرنے کا انتظام سوچیں اس اعتبار سے اکل جذبات کی خاتم ہوتی ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ جذبات اس سے کہیں وہ کچھ کرتی جائے اور اس کے جواز بلکہ حق بجانب ہونے کے لیے تلائل بھی بہم پہنچاتی رہے تیسری چیز انسان کے اندر وہ میں آئی ہے جس سے در حقیقت انسانی زندگی عبارت ہے اس میں کا کام یہ ہے کہ وہ صحیح صحیح فیصلے کرے اور اکل سے ان فیصلوں کے مطابق کام کرائے اگر یہ میں کمزور ہے تو انسان کے سارے فیصلے جذبات کی روح سے ہوں گے اور اس کی زندگی کی سطح ہیوانی زندگی سے آگے نہیں بڑھے گی لیکن اگر اس کی میں کمزور نہیں تو اس کے فیصلے جذبات سے الگ ہٹ کر ہوں گے اور انہی فیصلوں کو انسانی فیصلے کہا جائے گا یہ میں آئی ایک خاص نظام کے ماتحد جو وہی کی روشنی میں متشکل ہوتا ہے اس قدر اس تحکام حاصل کر لیتی ہے کہ ہر معاملے میں خود فیصلے کر سکتی ہے یہ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن سے ایک طرف زندگی کے طبعی تقاضے بھی کما حقہ ہو پورے ہوتے جاتے ہیں اور دوسری طرف اس تحکام ذات بھی زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے جب اکل انسانی جذبات کے تابعے چلتی ہے تو اسے اکل سرکش یا علم بیباک کہا جاتا ہے اس کا نام ابلیس ہے جب یہی اکل وہی کے تابعے چلتی ہے تو این انسانیت بن جاتی ہے اکل بیباک اور انسانیت کے تقاضوں میں جو کشم کش ہوتی ہے اسے ابلیسی کشم کش کہا جاتا ہے یہی خیر و شرکی کشم کش ہے اس کشم کش سے انسانی خودی مستحکم ہوتی چلی جاتی اور اکل بیباک پر غالب آتی چلی جاتی ہے اپنی اکل بیباک کے بعد دوسرے افراد کی اکل بیباک سے بھی تسادم ہوتا ہے یہ وہ معالیات ہیں جو انسانی خودی کی راہ میں حائل ہوتے ہیں لیکن ان کی سختی اور سنگینی ہی سے خودی میں پختگی پیدا ہوتی ہے بہمکہ فولادی خول جو اس کے اندر کے بارود کے راستے میں سدے سکندری بن کر حائل ہوتا ہے جس قدر زیادہ مضبوط ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کے بارود کی قوت ہوگی جہاں تک اکل کے اس شعبے کا تعلق ہے جس میں یہ حواس کے ذریعے بہم پہنچ جائے ہوئے مواد سینٹس ٹیٹا سے استمباد نتائج کرتی ہے اور کسی مسئلہ کے مختلف پہلوں پر اغور کر کے دلائل و براہین فراہم کرتی ہے قرآن نے اس علم اور اقل کو بڑا بلند مقام ادا کیا ہے علم و اقل کی فضیلت قصہ آدم میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ علم ہی وہ چوہر تھا جس کی بنا پر آدم مسجود ملائک قرار پایا قرآن کریم کے درخشندہ اور آق کو الٹتے جائیے شروع سے آخیر تک آپ دیکھیں گے کہ اقل و بصیرت فہم و فراست علم و دانش کو کس طرح وجہ افتخار اور باعث عزت و تقریم قرار دیا گیا ہے قرآن کریم درحقیقت مخاطب ہی اقل کو کرتا ہے صاحبان دانش و بینش اول الابسار و اول الاسباب اس کے نزدیک انسانیت کے بلند ترین مدارج کے اہل ہیں اس کے باراکس اقل و فکر سے کام نہ لینے والے بدترین خلائق ان الشرط تواب پہ اند اللہ سم البھکم اللذین اللہ یاکلون صورت نمبر آٹھ آیت بائیس یقیناً اللہ کے نزدیک سب سے بدترین حیوان وہ انسان ہیں جو پہرے گونگے ہو گئے جو اقل و فکر سے کام ہی نہیں لیتے قرآن کریم میں اس قسم کی پیشمار آیات ہیں جن میں اقل و بصیرت کو وجہ شرف انسانیت قرار دیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ جب علم و اقل انسانی جذبات کے تابع کام کریں تو اس کا نتیجہ تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کرنے والوں کا ذکر کرنے کے بعد ان کا مقابلہ اسی قسم کی اقوام سابقہ سے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وَلَكَتْ مَكَنَّاهُمْ فِي مَا اِمَّكَنَّاهُمْ فِي هِي وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمَعُمْ وَأَبْسَارُمْ وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَا آنْهُمْ سَمَعُوْهُمْ وَلَا أَبْسَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَةُهُمْ مِنْ شَيِّنْ اِذْ قَانُوا يَجْهَدُونَا بِآیَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا قَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِعُونَ صورت نمبر چھالیس آیت نمبر چھپیس ہم نے نقوام سابقہ کو تم سے بھی زیادہ تمکن غلبہ و استحقام عطا کیا تھا اور انہیں سمات و بسارت اور قلب سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں بڑی وافر عطا کی تھیں لیکن جب انہوں نے قوانین خداوندی کی عطاعت سے انکار کر دیا تو ان کا علم و عقل ان کے کسی کام نہ آیا اور جس تباہی کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے اس نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا علم بے باق کی تباہ کاریاں آپ گوھر کیجئے دنیا میں جس قدر فساد اور خون ریزیاں اور ظلم و استبداد ہے سب کی لمح یہ ہے کہ انسان نے اپنے علم و عقل کو سرکش و بے باق چھوڑ رکھا ہے اور اسے اپنے سے بلند و بالا ہستی کے قوانین کے تابع نہیں رکھا اسی کا نام ابلیسی نظام ہے جس میں ہر وہ شخص جمائب یا قوم جو دوسرے کو فریب دے سکے یعنی وہ جو دوسرے کے علم و عقل سے زیادہ علم و عقل رکھے اور اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیے جائے نہائیت کامیاب ہے علم کو جب وہی علاہی کے ساحلوں میں محدود نہ رکھا جائے تو یہ ایک ایسا پرشور تریا بن جاتا ہے جس کی تغیانیوں کے سامنے عدل، انصاف، اخلاق، تہذیب و تمدن جھڑ سے اکھڑ کر بہے چلے جاتے ہیں اس سیل سبک سیر و زمین گیر کے آگے اکل و نظر و علم و ہنر ہے خس و خاشات لا دین ہو تو ہے زہر حلاحل سے بھی پڑھ کر او دین کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاک یہی وہ ابلیس ہے جس نے شیر کی زبان میں روزِ ازل للکارہ تھا کہ از زدے من موجہِ چرخِ سکو پذیر من با زدے سرسرم من با غوے تبندرم ایک کف بدہاں سیلاب ایک چرخ بے آگوش تغیانی ایک ہمتن رکس بگولا ایک جہان سوز شولہِ جوالا یعنی ابلیس ذرا غور فرمائیے قرآنِ قریم نے اس قوتِ بے باگ کی تندہی و سرکشی کو کس شوقت و جلال کے انداز میں بیان فرمایا ہے تاکہ اس کی حقیقت چشمِ بصیرت کے سامنے واضح طور پر آ جائے ابلیس سے کہا جاتا ہے کہ جاؤ نکل جاؤ یہاں سے تم مردود و ملعون ہو راندہِ درگاہ ہو تم ہمیشہ کے لیے سعادت و تقریم سے محرون ہو بارگاہِ سمدیت کی طرف سے اس قسم کی سرزنش کچھ کم لرزہ فگن نہ تھی لیکن اس کے جواب میں ابلیس کی طرف سے کسی رنجو تاسف یا شرم و ندامت کا اظہار نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کہ رب فنزرنی الہ یوم یبعزون سورہ پندرہ آیت نمبر چھتیس اے میرے پروردگار مجھے یوم بیسط تک محلت دے دے اور جب یہ ترخواست منظور کر لی جاتی ہے تو کہتا ہے کہ چیلنج رب بما آگوائتانی لا ازیننن لہم فی الارض ولا اغویننہم اجمائین سورہ نمبر پندرہ آیت انتالیس اے میرے رب جب تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو دیکھ کہ میں اس آدم کی اولاد کے ساتھ کیا کرتا ہوں میں ان ساتھ کو تیرے راستے سے بہکا دوں گا اور وہ اس طرح کہ جن امور سے تُو انہیں باز رکھنا چاہتا ہے میں انہیں ان کی نظروں میں بہت جازب اور خوشنما بنا دوں گا دوسری جگہ ہے کہ جب اس سے کہا گیا کہ تُو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا تو اس نے جواب میں کہا کالا آس جدو لیمن خلق تا تینا سورہ نمبر سترہ آیت اک سٹھ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تُو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اس کے بعد قَالَ آرَائِتَكَ حَاظَلَّذِي كَرَّمْتُ عَلَيَّا لَا اِنْ اَخْخَرْتَنِ الْا يَوْمِ الْقِیَامَتِ لَا اَحْتَنِكَنَّ زُدْرِيَتَهُ إِلَّا قَلِيلًا سورہ نمبر سترہ آیت باسٹھ کہا کہ دیکھ تو یہی وہ ہے کہا کہ دیکھ تو یہی وہ ہے جس کو تُو نے مجھ پر فضیلت دی ہے اچھا اگر یہی فیصلہ ہے تو مجھے قیامت کے لیے محلت دے دے اور پھر دیکھ میں تیرے اس منتخب کردہ کی ضروریت کی ناک میں نکیل ڈال کر انہیں کس طرح تگنی کا ناچنے چاہتا ہوں بجز مادود چند کے سورہ ساتھ میں ہے کہ جب ابلیس کو محلت دے دی گئی تو اس نے کہا قَالَ فَا بِعِزَّتِكَ لَا أَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَائِينَ سورہ 38 آیت 82 کہا تیرے عزت و جلال کی قسم میں ان چھب کو ضرور راہ حق سے گمرہ کر دوں گا یہاں ابلیس کی قسم پر غور کیجئے اے عرض و سماوات کے مالک تیری قوت و شوقت کی قسم تیرے جبروت و جلال کی قسم تیرے غلبہ و تسلط کی قسم میں انہیں برباد کر کے چھوڑوں گا گمرہ کر کے چھوڑوں گا ابلیس چونکہ قوت بے باگ کا مظہر ہے اس لیے اس نے قسم بھی اللہ کے جبروت و جلال اور قوت و ستوت کی کھائی ابلیسیت کا ایک اور پہلو پھر اسے بھی دیکھئے کہ آدم کو جب اپنی لگزش کا احساس ہوا تو اس نے فوراً اعتراف کیا کہ ربنا ظلمنا انفوسنا سورہ سات آیت نمبر تئیس اے ہمارے پرورتگار ہم نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے یعنی اس نے اپنی لگزش کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہرایا اور ندامت سے آنکھیں جھکا لی اس سے کہا گیا کہ تمہاری اس روش کا نتیجہ یہ ہے کہ تم اپنی اصلاح کر سکو گے اس لیے تم پر باز آفرینی کے دروازے کھول دیے گئے ہیں لیکن اس کے بارکس جب ابلیس سے کہا گیا کہ تو نے معصیت کیوں کی تو اس نے کہا کہ میں نے لگزش کب کی ہے اگویتانی سورہ پندرہ آیت انتالیس تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں اپنی لگزش کا ذمہ دار نہیں میں تو مجبور ہوں سب کچھ تو ہی کراتا ہے اس کے جواب میں کہا گیا کہ تیری اس ذہنیت کا نتیجہ یہ ہے کہ تو کبھی اپنی اصلاح نہیں کر سکے گا جو شخص اپنی غلطی کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار ہی نہیں ٹھہراتا وہ اپنی اصلاح کیسے کر سکتا ہے اس لیے تجھ پر باز آفرینی کے دروازے نہیں کھل سکتے تیرے حصے میں عبدی طور پر مایوسی ہے ابلیس کے لفظی معنی مایوس کے ہے آپ نے دیکھا کہ اس تقابل میں کتنی عظیم حقیقت پوشیدہ ہے اس میں ایک طرف تو تقدیر کے بظاہر لا ینحل مسئلہ کو اس حسن و خوبی سے حل کر دیا اور دوسری طرف ارتقابِ چرم کے بعد اصلاح کے امکان کی صورت بھی واضح کر دی اصلاح کا امکان اس کے لیے ہے جو اپنی ذمہ دار ہی قبول کرے اور پھر باز آفرینی کے لیے صحیح راستے پر چل نکلے جو اپنی ذمہ دار ہی قبول نہ کرے اور اپنی زد پر اڑا رہے وہ اپنی اصلاح کس طرح کر سکتا ہے گوھر کیجئے دنیا میں کس قدر تباہیاں اور بربادیاں ہیں جو محض اس پناہ پر آتی ہیں کہ اپنی غلطی کا احساس ہو جانے کے بعد انسان اس کا اعتراف نہیں کرتا بلکہ زد اور سرکشی اور نفس کی چھوٹی زد کے خیال سے اس پر جمع رہتا ہے اور اکثر و بیشتر کوشش کرتا ہے کہ اپنی غلطی کا جواز بیش کر کے اپنے آپ کو حق بجانب ثابت کرے یہ زد اور سرکشی فطرت ابلیسی کی بنا پر ہے جس میں کہیں جھکنا نہیں لکھا لگزی اور غلطی کے احساس کے بعد جھک جانا یہی انسانیت ہے زد پر اڑے رہنا ابلیسیت ہے یہ زد اور سرکشی یوں تو ہر شعبہ زندگی میں ہلاکت آفری ہے لیکن مذہب کی دنیا میں اس کے جرسین بڑے تباہ کن ہوتے ہیں یہ تمام تخرب و تشی یہ تمام فرقبازیاں اور گیروہ سازیاں اور یہ تمام اختلافات محض پاہمی زد اور سرکشی کی بنا پر ہیں ورنہ جب علم قرآن موجود ہو تو پھر اختلاف کی گنجائش کہاں ہے لیکن یہ فطرت ابلیسی ہے کہ بڑے بڑے مقدس نکاب اوڑ کر فریب دیتی ہے اور وحدت ملت کو پارا پارا کر دینے والی تخریبی کوششوں کو مزین بنا کر اس کا نام خدمت دین رکھتی ہے سورہ بکرہ میں فرمایا کہ وحی خداوندی کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اختلافات کو مٹائے لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وَمَّقْتَلَفَ فِيهِ اِلَّلَّذِينَ اُوْدُوهُ مِمْ بَادِ مَا جَا عَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ سورہ دو آیت نمبر دو سو تیرہ نیز دیکھئے سورہ تین آیت اٹھارہ سورہ نمبر بیالیس آیت چودہ سورہ نمبر پینتالیس آیت سترہ اور یہ لوگ جو پاہمدگر مختلف ہوئے تو اس لیے نہیں ہوئے کہ ہدایت سے محروم اور حقیقت سے بے خبر تھے نہیں وحیِ الٰہی کے واضح احکام ان کے سامنے تھے اور ان میں تفرقہ و اختلاف کی کوئی گنجائش نہ تھی مگر پھر بھی محض آپس کی زد اور مخالفت سے اختلاف کرنے لگتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جن کا شیوہ یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ مو سے نہ نکل گئی تو پھر ہاں نہیں کہیں گے خواہ ہزاروں دلائل اور لاکھوں بیانات پیش کر دیجئے سورت نمبر ساتھ آیت ایک سو ایک اے پیغمبر یہ ہیں دنیا کی پرانی آبادیاں جن کے حالات ہم تمہیں سناتے ہیں ان سب میں ان کے پیغمبر سچائی کی روشن دلیلوں کے ساتھ آئے مگر ان کے بچنے والے ایسے نہ تھے کہ جو بات پہلے جھٹلا چکے تھے اسے سچائی کی دلیلوں کے ساتھ مان لیں سو دیکھو اس طرح خدا ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو ہٹ دھرمی سے انکار کرتے ہیں واضح دلائل سامنے ہیں دل مانتا ہے کہ بات سچی ہے لیکن جد بات کی سچ اور جھوٹ عزت کا پاس ہے کہ اقرار پر آمادہ نہیں ہونے دیتا سورہ نمبر ستائیس آیت نمبر تیرہ چودہ پھر جب ایسا ہوا کہ ان لوگوں کے پاس ہمارے واضح قوانین پہنچ گئے تو وہ پھر بھی زد اور ہٹ دھرمی سے کہنے لگے کہ یہ تو کھلا ہوا جھوٹ ہے اور ان کا محض سرکشی اور گرور کی وجہ سے انکار کرنے لگے حالانکہ ان کے دل ان کا یقین کر چکے تھے سو دیکھو ان مفسدوں کا انجام کیسا عبرت انگیز ہوا ذرا آپ نے گردوں پیش نظر دوڑائیے اور دیکھئے کہ ملت اسلامیہ جیسی امت واحدہ میں جن کا خدا ایک رسول ایک ذابطہ حیات قرآن ایک مرکز محسوس قبلہ ایک اس قدر فرقے اور گروہ کس علت کی بنا پر ہیں بعد نہ تعمق یہ حقیقت آپ پر روشن ہو جائے گی کہ اس تفریقوں انتشار کی تہمیں باہمی زد اور تعتصب کے سوا اور کچھ نہیں اس لیے کہ خود قرآن شاہد ہے کہ علم یعنی کتاب آ چکنے کے بعد اختلافات محض زد کی بنا پر ہوتے ہیں قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی تو سب سے بڑے دلیل یہ ہے کہ اس میں اختلاف نہیں سورہ نمبر چار آیت بیاسی پھر کیا یہ لوگ قرآن کے مطالب پر اگور و فکر نہیں کرتے اور خدا کی دیوئی بصیرت سے کام نہیں لیتے اگر یہ خدا کے سوا کسی دوسرے کی طرف سے ہوتا تو ضروری تھا کہ یہ اس کی بہت سی باتوں میں اختلاف پاتے حالانکہ وہ تو اپنی ساری باتوں میں اول سے آخر تک کامل طور پر ہم آہنگ اور یقصہ ہے پھر کیا یہ حقیقت تلخراش اور حدیثِ المنگز نہیں کہ اس کتاب کے ماننے والے جس کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہو کہ اس میں اختلاف نہیں اس قدر اختلافات میں الجے ہوئے ہوں اور ان اختلافات کو قائم رکھنے کی ہر کوشش کو جہاد فیس بیللہ اور خدمت دین قرار دے رہے ہوں حالانکہ قرآن نے انہیں متنبع کر دیا تھا وَلَا تَقُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَقَانُ شِيًا كُلُّ حِزْبِمْ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِهُونَ صورت نمبر تیس آیت اکتیس بتیس اور دیکھو کہیں توحید پرست ہو جانے کے بعد مشرقین میں سے نہ ہو جانا یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین میں تفریق پیدا کر ڈالی اور الگ الگ گروہ بن بیٹھے پھر اس وقت حالت یہ ہو جایا کرتی ہے کہ ہر فریق اپنے اپنے خیالات پر خوش ہوتا ہے اور اپنے آپ کو برسر حق اور دوسروں کو باطل پر سمجھ کر اپنے آپ کو فریب دے لیتا ہے جو ملت کی وحدت کو توڑ کر یوں فرقبندی کی لانت میں گرفتار ہو جائے سورہ 6 آیت نمبر 160 اے پیغمبر جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور الگ الگ گروہ بن گئے تمہیں ان سے کچھ سروکار نہیں ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے پھر وہی بطلائے گا کہ جو کچھ کرتے رہے ہیں اس کی حقیقت کیا تھی سب اسی فطرت ابلیسی کے مظاہر ہیں یہ اسی فطرت ابلیسی کے مظاہر ہیں جو مختلف پردوں میں مختلف ادوار میں گردش کرتی رہتی ہے بدل کے بیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لاتو منات ابلیس سے حفاظت اب سوال یہ ہے کہ ابلیس کی یورش سے حفاظت کا سامان کیا ہو اس سے چھٹکارہ کس طرح حاصل کیا جائے مشرق کی رہبانیت نے اس کا آسان علاج سوچ لیا کہ سر میں درد ہو تو سر کٹا دیا جائے یعنی ابلیسی کشمکش سے تنگ آ کر ترک دنیا اور ترک الائک پر اتر آئے نہ رہے بانس نہ بجے بانس ری لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو شکست کھردہ ذہنیت ڈیفیٹسٹ منٹلیٹی کا ثبوت اور زوف خودی کی دلیل ہے یہ انتہائی یاس اور ناومیدی کا مظاہرہ ہے جو خود ابلیس کا مقصد و منشاہ ہے اگر منشاہ خداوندی یہی ہوتا کہ انسان غاروں میں جا بیٹھیں تو کشم کشے حیات کی ضرورت ہی کیا تھی اس صورت میں تو خلافت ارجی کے لیے آدم سے بڑھ کر فرشتے زیادہ موضوع تھے تصوف کی رہبانیت کا مسلک اس عمر کا اعتراف ہے کہ اس باپ میں معاذ اللہ خدا کا فیصلہ صحیح نہیں تھا یہ لوگ در حقیقت بہت ستے بین تھے رہبانیت میں نہیں انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ انسانی خودی نفس انسانی کے روجو ارتقاء کے لیے کشم کشے زندگی ابلیسی قوتوں سے مقابلہ کس قدر ضروری ہے یہ تصادم تضاہم این تقاضائے فطرت ہے لہٰذا رہبانیت کی زندگی غیر فطری اور سہل انگار ذہن انسانی کی ایجاد ہے اسی لیے قرآن نے اعلان کر دیا کہ رہبانیت کی زندگی خدا کی طرف سے آیت کردہ فریضہ نہیں یہ لوگوں کے اپنے ذہن کی ایجاد ہے اور ایجاد بھی ایسی کہ اسے یہ لوگ نباہ بھی نہیں سکتے دیکھئے سورہ نمبر ستاون آیت نمبر ستائیس خلاف فطرت روش کو انسان نباہ کیسے سکتا ہے یہ کشم کشے حیات سے فرار ایسکیپ ضمہ ہے جسے تقدس کے لباس میں چھپایا جاتا ہے یہ فریب نفس ہے نہ ہی مغرب کی مادیت میں دوسری طرف مغرب کی مادہ پرستی ہے کہ اس نے نظام زندگی پر یکسر ابلیس کو مسلط کر رکھا ہے جس کا نتیجہ عدم سکون اور فکتان تمانیت کی وہ جنم ہے جس میں آج یورپ ہی نہیں بلکہ ہر وہ سرزمین مبتلا ہے جس پر اس کے ابلیسی نظام کا کچھ بھی پر تو پڑ چکا ہے اور آج دنیا کا کون سا گوشہ ایسا ہے جو اس نظام کے اثرات سے محفوظ رہ سکا ہے مغرب کے نظام میں ہوا یہ کہ اکل ناپیدہ خردمی گزدش سورت اما اکل کو تابع فرمان نظر کر نہ سکا لہذا یہ مسلح زندگی کسی طور بھی انسانوں کے شایعہ نشان نہیں اس میں تو ابلیس کا چیلنج پوری قوتوں کے ساتھ فاتح بھالا دست بن کر ابر کر سامنے آ گیا ہے اس نے یہی کہا تھا سورہ نمبر سات آیت نمبر سولہ سترہ اس پر ابلیس نے کہا چونکہ تُو نے مجھے اس طرح گم رہ کر دیا ہے تو اب میں بھی ضرور ایسا کروں گا کہ تیری سیدھی راہ سے بھٹکانے کے لیے بنی آدم کی تاک میں بیٹھوں پھر سامنے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے گرزے ہر طرف سے ان پر آؤں اور تو اور تو ان میں سے اکثروں کو شکر گزار نہ پائے گا یہی وہ متبعین ابلیس ہیں جن کے متعلق اسی وقت کہہ دیا گیا تھا سورہ نمبر سات آیت اٹھارہ نیز سورہ نمبر پندرہ آیت تینتالیس سورہ نمبر اٹھتیس آیت نمبر پچیاسی بنی آدم میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا تو وہ تیرا ساتھی ہوگا اور میں ایسا کروں گا کہ پاداش عمل میں تم سب سے جہنم بھر دوں تیسرا گروہ اب تیسرا گروہ باقی رہ گیا یہ وہ گروہ جس کے مطلق ابلیس کے چیلنج کے جواب میں کہہ دیا گیا تھا کہ جاؤ اپنی ساری قوتیں صرف کر دو اپنے سارے حرب آزما دیکھو اپنا تمام لشکر تائیں بائیں سے یورش کر کے لے آو لیکن سورہ نمبر پندرہ آیت بیالیس جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں چلے گا صرف انہی پر چلے گا جو راہ سے بھٹک گئے سورہ نمبر سترہ آیت چونسٹھ ان میں سے جس کسی کو تُو اپنی صدائیں سنا کر بہکا سکتا ہے بہکانے کی کوشش کر لے اپنے لشکر کے سواروں اور پیادوں سے حملہ کر ان کے مالو اولاد میں شریک ہو جا ان سے ترہا ترہا کی باتوں کے وعدے کر اور شیطان کے وعدے تو اس کے سوا کچھ نہیں ہے تیرہ پروردگار ان کی کار سازی کے لیے بس کرتا ہے یعنی چوہ لوگ قانون خداوندی کے مطابق نظام معاشرہ قائم کریں گے ان پر ابلیس کا تسلط نہیں جم سکے گا وہ ابلیس پر غالب رہیں گے ابلیسی قوتیں سب ان کے زیرے فرمان ہوں گی علم عقل دولت رہیں گی یہ سب ان حدود کے اندر کار فرما رہیں گی جو قوانین خداوندی نے متعین کر رکھی ہیں ابلیس کو ہلاک نہیں کیا جا سکتا اسے تو قیامت کے لیے محلت مل چکی ہے اسے زیرے تسخیر رکھا جائے گا ابلیس کو مسلمان کر لیا جائے یا بل لفاظ دیگر اسے مسلمان کر لیا جائے گا اللہ امہ اقبال کے الفاظ میں اپنے اندر اتنی قوت پیدا کی جائے جو تمام ابلیسی قوتوں کا مقابلہ کر سکے اور پھر اس قوت کے اجتماعی اثر سے ایسا نظام قائم کیا جائے جو قوانین الہیہ پر مشتمل ہو یوں ابلیس پر لغام دے کر تابع فرما برنا لیا جائے غور فرمائیے کہ وہ قوت کس قدر عظیم الشان اور کوہ شکن ہوگی جو ابلیس کے اشہب انا گسیختہ کو زہر پالان لے آئے یہ قوت سوائے قوانین خداوندی کی عطاعت کے اور کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتی اور قوانین خداوندی کی عطاعت اس معاشرہ کے اندر کی جا سکتی ہے جو وہی کی روح سے متشکل ہوتا ہے افراد کے اندر وقوت جو ابلیسی کششوں کا مقابلہ کر سکے اسی معاشرہ کے اندر پیدا ہو سکتی ہے اسی لیے جب آدم کے ساتھ ابلیس کو دنیا میں بھیجا گیا ہے تو بنی آدم سے کہہ دیا گیا تھا کہ سورہ نمبر دو آیت اٹھ ہوگا کہ ہمارا ذابطہ ہدایت تم تک پہنچے گا تو تم میں سے جو کوئی اس کی پیروی کرے گا اس کے لیے کسی طرح کا کھٹکا نہیں کسی طرح کی گمگینی نہیں ہوگی ابن آدم سے کہہ دیا گیا تھا کہ مت گھراؤ اگرچہ ابلیسی لشکر کا سازو سامان بڑا خوفناک اور حراس انگیز ہے لیکن تمہیں ہم نے اکیلا نہیں چھوڑا تمہیں ایک ایسی شمشیر سے مسلح کر دیا گیا ہے کہ تاغوتی قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اگرچہ اکلے فسون پیشہ لشکر انگیخت تو دلِ گرفتہ نباشی کے عشق تنہا نیست یہ ہے وہ قوت جس کی بناء پر ایک عبد مومن ابلیس سے بھی سجدہ کرا لیتا ہے یہ ہے وہ مقام جہاں پہنچ کر وہ علا وجہ البصیرت کہہ سکتا ہے کہ کس قدر صحیح ہے یہ فرمان کہ ایسی تسخیر فطرت جس میں ابلیس انسان سے قدم قدم پر سجدے کرائے حکومت سر جکائے متظر فرابین کھڑی ہوں اور اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان انہ عبادی کے روح میں شامل ہو جائے اللہ کا محکوم اور ساری کائنات کا حاکم یعنی جب انسان ایسا معاشرہ قائم کر لے جس میں قوانین خدا وندی کے مطابق زندگی بسر ہو اس سے کرتی گئی ہے جس سے یہ اس پر غالب آ سکے لہذا وہ نظریات جس کی روح سے کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر انسانی بچہ پیدائش کی روح سے گناہگار ہوتا ہے اور اس گناہ کے دھبے کو وہ کسی صورت میں دھو ہی نہیں سکتا یا یہ کہ انسانی سیرت اس کے مروسی اثرات یا ابتدائی تعلیم و تربیت سے مرتب ہوتی ہے اور جس قسم کی یہ سیرت بن جاتی ہے اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا سب باطل ہیں انسان کے اندر ایسی قوت موجود ہے جس سے یہ ان تمام اثرات کو ظاہل کر سکتا ہے لیکن یہ قوت بیدار ہوتی ہے قوالین خداوندی کے اتباع سے قصہ آدم کے علاوہ قرآن کریم میں دو جگہ اور بھی ابلیس کا ذکر آیا ہے ایک سورہ شعراء میں جہاں کہا وَا جُنُودُ ابلیس اَجْمَعُون سورة نمبر چھبیس آیت پچیانوے اور ابلیس کے لشکر سب کے سب دوسرے سورہ سب میں جہاں کہا اہل سب نے آپ پر ظلم کیا جس کی بنا پر اللہ تعالی نے مٹا کر ان کی فقط تاستانوں کو باقی رکھا اس طرح ابلیس کا خیال ان کے مطلق پورا ہو کر رہا وَلَقَد صدَّقَ عَلَيْهِم ابلیس وَزِنَّهُ فَتَّبَعُوهُ سورہ نمبر چونتیس آیت بیس اور واقعی ابلیس نے ان لوگوں کے بارہ میں اپنا گمان صحیح پایا کہ یہ سب اسی کی راہ پر ہو لیے مگر ایمان والوں کا گروہ ابلیس جننات میں سے تھا سورہ کحف میں ابلیس کے مطلق کہا گیا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا اور جب ہم نے ملائکہ کو حکم دیا آدم کے سامنے جھک جاؤ اور سب جو کہے مگر ابلیس نہیں جھکا وہ جن میں سے تھا جننات کی تفصیل آگے چل کر آئے گی اس مقام پر صرف اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ نمبر ایک ہر وہ قوت جو انسانی نگاہوں سے اوجل ہو نظر نہ آسکتی ہو جن کہلاتی ہے اور انسانی جذبات کیونکہ آنکھوں سے دیکھے نہیں جا سکتے اس لیے انہیں اس اعتبار سے جن کہا گیا ہے اور نمبر دو ابلیس نے اپنے متعلق جو کہا تھا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے تو یہ اس سے اس کی خووے سرکشی آدش مزاجی اشتال انگیزی کی طرف اشارہ تھا ہمارے ہاں ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ابلیس ملائکہ میں سے بلکہ ان کا استاد مولم الملکوت تھا یہ بھی غلط ہے ابلیس نہ ملائکہ میں سے تھا نہ وہ ایسا ہو سکتا تھا سورہ آراف میں جہاں کہا گیا ہے سُمَّ کُلْنَ لِلْمَلَائِقَةِ سُجُدُوا لِآدَمَا فَا سَجَدُوا اللَّهِ ابلیسَ لَمْ يَكُن مِنَتْ سُوَاجِدِينَ سورہ نمبر ساتھ آیت نمبر گیارہ پھر ہم نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ اس پر سب جھک گئے مگر ابلیس نہ جھکا کہ وہ جھکنے والوں میں سے نہ تھا تو اس کے یہ معنی نہیں کہ ابلیس کے سوائے اور ملائکہ نے سجدہ کر دیا عربی زبان میں اس قسم کے اللہ سوائے کو استثنائے منقطع کہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو مستثناء کیا گیا ہے جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ مثلا پھل تو سب آگئے ہے لیکن مٹھائی ابھی تک نہیں آئی لہذا اس کے معنی یہ ہے کہ ملائکہ نے سب کے سب نے سجدہ کر دیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا واضح رہے کہ ابلیس کو بھی سجدہ کا حکم اسی طرح دیا گیا تھا جس طرح ملائکہ کو دیا تھا سورہ نمبر سات آیت نمبر بارہ خدا نے کہ کس بات نے تجھے چھکنے سے روکا جب کہ میں نے حکم دیا تھا اس نے کہ اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ اسے مٹی سے جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے ملائکہ اور ابلیس در حقیقت ان قوتوں کے مظاہر ہیں جو عالم انفس و آفاق میں عمل پیرا ہیں عالم آفاق کی تمام قوتیں انسان کے لیے مسخر کر دی گئیں لیکن عالم انفس انسان کی داخلی دنیا میں ایسی قوت بھی ہے جو خود اس کے ارتقائے ذات کی راہ میں حائل ہوتی ہے اسے ابلیسی قوت کہا جاتا ہے اور چونکہ اس قوت کو مجبور نہیں پیدا کیا گیا جس طرح خارجی کائنات کی قوتیں خاص قوانین کے مطابق کام کرنے کے لیے مجبور پیدا کی گئی ہیں اس لیے اس کے متعلق کہا گیا کہ اس نے انسان کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا اب انسان کا کام یہ ہے کہ اس سرکش قوت کو اپنے سامنے جھکا لے یہ ہے منصب انسانیت جس نے ایسا کر لیا اس کی خودی میں استحقام اور شرف انسانیت میں بالیدگی پیدا ہو گئی جو اس قوت سے دب گیا اس کے چوہرے انسانیت فرا ہو گئے باقی رہا یہ کہ ابلیس جنوں میں سے کس طرح تھا سو اس کے لیے جنہات کی تفصیل دیکھئے جو ذرا آگے چل کر سامنے آ جائے گی ابلیس مایوسی کا مظہر ہے لفظ ابلیس کو پھر دیکھئے اس کے جس کا مقابلہ انسان کو کرنا ہے یاس اور نامیدی ہے حقیقت یہ ہے کہ زندگی نامید اور آرزو کا ہے جب تک کسی سینہ میں آرزو کی کرن موجود ہے زندگی کی رمک باقی ہے آرزو کے فنا ہو جانے کا نام موت ہے زندہ رہنے کی امید اور آگے پڑھنے کی آرزو وہی ہے جس سے انسان کی خودی میں ارتکا اور اس کے چوہرے خفتہ میں بیداری پیدا ہوتی ہے زندگانی رابقہ از مطاست کاردانش را درہ از مطاست زندگی تر جست جوے پوشیدہ است اسلہ تر آرزو پوشیدہ است آرزو جانے جہاں رنگو بوست فطرت ہرش امین آرزو است زندگی یہ ہے کہ انسان کے سامنے ایک درخشندہ نصب الائین ہو اور اس نصب الائین کے حصول کی تڑپ برک تپاں کی صورت میں رگو پی میں جاری اور ساری کائنات کی تمام رنگینیاں نکتہ آرزو کے اندر پوشیدہ ہیں سفر حیات میں جہاں یاسو ناؤمیدی نے غلبہ پا لیا انسان پر عملن موت تاری ہو گئی ابلیس کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ انسان پر یاسو ناؤمیدی تاری کر دے اس کے جنود و اساکر انواع اقسام کے شیعاتین ایسے اسباب پیدا کرتے رہتے ہیں جن سے اس پر خوف مسلط ہو جائے اس کے حوصلے پست اور ولولے سرد پڑ جائیں اس پر خوف و حضن تاری ہو جائے اور یہ جی چھوڑ کر کشم کشے حیات سے کنارہ کش ہو جائے مایوسیوں کی ان ظلمت خیز گھٹاؤں میں یا تو انسان چپ چاپ سب کو چھوڑ چھاڑ کسی گوشہ تنگ و تاریخ میں سر بزانو بیٹھ جاتا ہے اور یا بعض اوقات شدت یاس و غم سے مغلوب ہو کر تخریب پر اتر آتا ہے اور اپنے مقاصد کی جو امارت برسوں کے پسینہ اور خون سے بہزار مشکت تیار کی تھی اسے خود اپنے ہاتھوں سے توڑ پھوڑ کر خاک میں ملا دیتا ہے کسی گوشہ تیرہ اتار میں سر بزیری ہو یا اس قسم کی حرکت مضبوچی بہرحال دونوں شدت یاس اور فرد ناامیدی کے مظاہر ہیں یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ابلیس اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر انچان پر ہنستا ہے بایوسیوں کی اس تاریخی میں اگر کہیں سے شوائے امید نظر آ سکتی ہے تو وہ ایمان کی شم فروزہ ہے جو ان بھیانک اور سیاح بادلوں پر چگمکاتے نقری حروف پر لکھ دیتی ہے کہ وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَا اِنْ كُنْتُم مُؤْمِنِينَ سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو انتالیس اور دیکھو نہ تو ہمتھارو نہ گمگین ہو تم ہی سب سے برطر وآلہ ہو بشرتے کہ تم مومن ہو ایمان کے معنی ہے اپنے نصب الائین کی صداقت پر یقین محکم اور مومن اسے کہتے ہیں جس کے اس یقین میں دنیا کی پڑی سے بڑی مشکل آدم سے کیا گیا تھا جب اس سے کہا گیا تھا کہ دنیا میں جاؤ اور پوری قوت سے ابلیس کے حربوں کا مقابلہ کرو یاد رکھو تم تنہا نہیں ہو فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِنِّي هُدَن فَمَنْ تَبِعَ هُدَا يَفَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ ذابطہ کی پیروی کرے گا اس کے لئے نہ کسی طرح کا کھٹکا ہوگا نہ کسی طرح کی غمگی نہیں اس کا علاج ابلیس کے جنود و اساکر سے خوف اور اپنی امیدوں کی موت سے خزن دونوں ایمان کی کمزوری کی دلیل اور زوف خودی کا مظاہرہ ہیں ایمان کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ خوف اور خزن پاس نہ پھٹکنے پائیں یہی وہ مقام ہے جس کے مطلق ابلیس سے کہہ دیا گیا تھا کہ جاؤ اپنا سارا زور لگا کر دیکھ لو سورہ سترہ آیت نمبر پینسٹھ میرے بندوں پر تیرا قبضہ نہیں ہو زکے گا شم ایمانی کا ایک لمح ذرا تصور میں لائیے وہ وقت کے چاروں طرف سے مخالفتوں کے حجوم نے گیر رکھا ہے گھر بھر چھوڑ کر ایک ویرانے پہاڑ کے محیب گار میں چھپے بیٹھے ہیں تاکب کرنے والے گھوڑوں کی ٹاپ کی آوازیں کانوں میں آ رہی ہیں دشمن اپنے پورے سامان ہلاکت کے ساتھ قریب سے قریب تر ہوتے چلے آ رہے ہیں یہ بلکل بے سازو سامان دشمن کی این ست میں آ چکے ہیں بظاہر حفاظت کا کوئی سامان اور مدافعت کا کچھ ذریعہ موجود نہیں گویا ابلیس کا پورا لشکر اپنی ساری قوتوں کے ساتھ طوفان بلا کی طرح امڈے چلا آ رہا ہے ایک توس دوسرے کی پیشانی پر کچھ تردد کے اثار محسوس کرتا ہے اس کا یہ تردد اپنی خاطر نہیں بلکہ اس ذات اکتس و آزم کی خاطر ہے جو دنیا کی ہر شیئے سے محبوب ہے کہ ایسے میں ایوان کی پوری قوتوں کے آتی ہے کہ لا تحزن ان اللہ مآنا سورہ نو آیت نمبر چالیس گمگین نہ ہو یقینا اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ ہے وہ مقام عبدیت جس کا ذکر اوپر کی آیت میں کیا گیا ہے اور جہاں انسان ابلیس سے مغلوب نہیں ہو سکتا دوسری طرف ابلیس کی سرکشی پر گوھر کیجئے جس انداز سے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ مذکور ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ اسے اپنے گلباؤ استلاع پر کس قدر ناز ہے اس کے بعد سوچئے کہ انسان جس کا منصب حیات یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبہ میں کشم کش حیات کے ہر مارکہ میں ابلیس کی ہر قوت کو اس طرح شکست دے کہ اس کی ہڈیاں چٹکنے لگ جائیں کتنی بڑی قوتوں کا مال بنایا گیا ہے لیکن یہ قوتیں صرف ایمان اور آمال سالحہ سے بیدار ہوتی ہیں وہ آمال جو اس میں یہ صلاحیت پیدا کر دیں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی ابلیسی قوت اس کے سامنے آئے لیکن جب یہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی طرف ہاتھ پڑھائے تو اس پر لرزہ تاری ہو جائے اس کا کلیجہ کام اٹھے اسے آگے پڑھنے کی جرت نہ ہو وہ میدان چھوڑ کر پہاڑوں کے غاروں میں مو چھپاتا پھرے یہ کے سامنے بھی سجدہ ریز ہو جاتا ہے ابلیس اور ہم ابلیس کی قوت کے تصور سے اس کی روح کام پھرتی ہے ابلیسی نظام اپنے پورے دب دبا و جلال سے دنیا پر چھا رہا ہے اور یہ اس کے ماتحت نہائیت اتمنان سے زندگی بسر کیے جا رہا ہے قرآن نے کہا تھا کہ جب ابلیس کا مقابلہ ہو تو فورا اپنے آپ کو تائید و نصرت خداوندی کی پناہ میں لے آیا کرو جو اس کے قوانین کی عطاق سے حاصل ہوتی ہے لیکن پناہ آج آوزو باللہ من الشیطان الرجیم کے الفاظ دوہرانے تک محدود ہو کر رہ گئی ہے نتیجہ یہ کہ آج ابلیس کو کسی تردد کی ضرورت ہی نہیں ہم خود لپک کر اس کے تام میں گرفتار ہونے کے لئے چلے جاتے ہیں ہم تو ابلیس آنا کشش و جازبیت کے ذرا سے قریب اور اس کی تخویف و ترہیب کی چھوٹی سی دھمکی کے بھی حریف نہیں ہو سکتے جے جائے کہ اس کی کہرمانی قوتوں کو اس تحکار کی ہنسی سے ٹھکرا کر رکھ دیں ابلیس کی فیرونی قوتوں کا تو تقاضہ ہے کہ اس کے مقابلہ میں کوئی فولادی پنجے والا مرد مومن آئے جس سے دوہات کرنے میں اسے بھی لذت پیکار ملے ان مٹی کے پتلوں سے زور آدمائی میں اسے کیا لذت مل سکتی ہے اس لئے اس نے بل لفاظ ایک علامہ اقبال بحضور رب العزت فریاد کی ہے آن چنا تنگ از فتوحات آمدم پیش تو بہر مقافات آمدم منکر خود از تمی خواہم بدہ سو آم مرد خدا راہم بدہ بندہ بائید کے بیجید گردنم لرز اندازت نگاہش دردنم اے خدا ایک زندہ مرد حق پرست لذت شاید کیا آبم در شکست لیکن آج ایسا بندہ حق پرست کہاں سے ملے اس قسم کے مردان خود آگاہ ہو خدا مست صرف اس معاشرہ میں پیدا ہو سکتے ہیں جو قوانین خدا وندی کی روح سے متشکل کیا جائے اور ایسا معاشرہ آج اس وسیع اور زمین کے کسی چپہ بھر گوشہ میں بھی موجود نہیں ہے اس لیے آج ساری دنیا پر ابلیسی نظام ہی مسلط ہے یعنی وہ نظام جس میں اقل انسانی اس کے جذبات کی لونڈی بن کر رہ گئی ہے اور زندگی کا مقصد رہ گیا ہے ان اہوانی جذبات کی تسکین انسانیت اور اس کے شرف کا دنیا میں کہیں نام نہیں اس لیے دنیا میں کہیں احترام آدمیت نہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں اس لیے کہ ابلیس پر غالب آنے کا طریق بتایا گیا تھا وہی خداوندی کا اتبا وہی خداوندی ہمارے پاس اپنی اصلی شکل میں موجود ہے ہمارا جب بھی جی چاہے ایسا معاشرہ متشکل کر سکتے ہیں جس میں یہ قوانین خداوندی عمل نافذ ہوں یہی معاشرہ ابلیس کے چیلنج کا جواب اور ہماری نا امیدیوں کا علاج ہوگا ابلیس اور شیطان میں کیا ربط باہمی ہے اسے شیطان کے عنوان میں واضح کیا جائے گا جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں ابلیس کے بتلک کہا ہے اور جب ہم نے ملائکہ کو حکم دیا آدم کے آگے جھک جاؤ تو وہ سب جھک گئے تھے مگر ابلیس نہیں جھکا وہ جن میں سے تھا اور یہ بھی کہ اس کی پیدائش آگ سے ہوئی تھی خدا نے فرمایا کس بات نے تجھے چکنے سے روکا جب کہ میں نے حکم دیا تھا کہا اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اسے مٹی سے دوسرے مقام پر ہے کہ اللہ نے جان جن کو آگ سے پیدا کیا جن ایک آدشی مخلوق تھی جسے اللہ نے انسان سے پہلے پیدا کیا تھا یعنی ایسی مخلوق جس میں انسان کی نسبت حرارت زیادہ تھی اسی اعتبار سے اس مخلوق کے مطلق کہا گیا ہے کہ وہ آگ سے پیدا ہوئی تھی جس طرح انسان کے مطلق کہا ہے کہ وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے ابلیس کے مطلق اس کی خوے سرکشی کی وجہ ہی سے کہا گیا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا مزید تفصیل شیطان کے عنوان میں ملے گی لفظ جن کے معنی ہیں پوشیدہ مستور نگاہوں سے اوجل غیر مرئی جب یہ قرآن سورج سے الگ ہوا ہے تو ایک پگلا ہوا آدشی مادہ تھا کرن ہا کرن کے بعد فضا کی برودت سے اس کا اوپر کا حصہ سخت ہونا شروع ہوا جیسے دودھ پر بالائی جم جاتی ہے لیکن نامعلوم اس قرآن نار کو کس قدر طویل المیاد مراحل سے گزرنا پڑا کہ بلاخر یہ زیہیات آبادی کے قابل ہوا تبدلو تخول کے ان ابتدائی ادوار میں یہاں کس قسم کی مخلوق تھی جسے اس کی آدشی فضا سازگار تھی اس کا ہمیں علم نہیں لیکن وہ مخلوق اب قصہ پارینہ ہو چکی ہے اس کی جگہ انسانی آبادی نے لے لی علم الانسان کے ماہرین اسے سلسلہ ارتقاء کی گمگشتہ کڑی مسنگ لنک سے تعبیر کرتے ہیں جس کا اب تک حتمی طور پر سراغ نہیں لگ سکا مخلوق خدا سے آج ہمارا تعلق اس کے سوا اور کچھ معلوم نہیں کہ قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے جس پر ہمارا ایمان ہے لیکن ذہن انسانی جب آپ نے اہدے تفولیت میں تھا تو اس کی حالت عجیب تھی وہ ہر اس قوت کو جو نگاہوں سے اوجل ہو اور ہر اس معفوق الفطرت واقعہ ہو جس کا سبب بظاہر معلوم نہ ہو سکے خار کے عادت سمجھ کر اس سے خوف کھانے لگتا اور اس کے مذر اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے اس کی خوشام دے کرتا جس کا اظہار پرستش کی صورت میں کیا جاتا بادل کی گرج بجلی کی کڑک بارش زلزلے اور اسی قسم کے دیگر حوادث و واقعات جن کی علت و حقیقت اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی اس کی اقل و ہوش کو چکر میں ڈالنے کے لیے کافی تھے وہ ان غیر مرئی حوادث کو معفوق الفطرت قرار دیتا انہیں تیوتا دیو سمجھتا اور ان کی پرستش کرتا اسی طرح ایسے آسابی امراض مثلا مرگی ہسٹیریا وغیرہ جن میں مریض بے ہوش ہو کر ترہا ترہا کی حرکتیں یا باتیں کرنے لگتا ہے اس کے لیے سامانیں خوف و حراس پیدا کر دیتے وہ سمجھ نہیں سکتا تھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے وہ تو خیر پھر بھی ذہن انسانی کا بچپن کا زمانہ تھا آج بھی ہسٹیریا کا دورہ دیکھنے والوں کے لیے خوف اور حیرت کا عجیب و قریب سامان پیدا کر دیتا ہے لا محالہ وہ یہی سمجھتا کہ یہ بھی کسی تیوی دیوتا چھپی ہوئی قوت کا کارنامہ ہے یہ تھی اس تواہم پرستی کی ابتداء بھوت پریت رفتہ رفتہ ذہن انسانی کے تواہم پرستانہ کارکانے میں ان پوشیدہ قوتوں کے مجسمیں ڈھلنے شروع ہوئے اور آہستہ آہستہ ان کے جدہ کانہ نام تجویز ہوئے اور الگ الگ کام ان کی طرف منصوب کیے گئے جن بھوت دیو چڑیل پری ارواح خبیصہ اور نامعلوم کیا کیا خرافات چونکہ جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے ان کی طرف معفوق الفطرت قوتیں منصوب کی گئیں اس لیے ان کی پرستش بھی شروع ہو گئی اس کی ابتداء تو انسان کے ابتدائی مراحل زندگی میں ہوئی لیکن جیسا کہ ہر مسلک کے ساتھ ہوتا چلا آیا ہے چونکہ یہ سلسلہ بھی مختلف اقوام میں نسلن بعد نسلن متوارس چلا آیا اس لیے جہالت آمیز ملکوں اور قوموں میں یہ باتیں آج تک اسی طرح چلی آ رہی ہیں نزول قرآن کریم کے وقت عربوں کے ہام بھی یہی حالت تھی قرآن کریم کے متعدد مقامات میں اس کا ذکر آیا ہے مثلا سورہ انام میں ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَقَاءَ الْجِنْ سورہ نمبر چھے آیت نمبر ایک سو ایک نیز سورہ نمبر چونتیس آیت اکتالیس اور دیکھو ان لوگوں نے خدا کے ساتھ جنوں کو طاقت و تصرف میں شریک ٹہرا لیا ہے یہ تو دور جہالت کی باتیں تھی لیکن خود مسلمانوں نے ان خرافات سے کس قدر اثر قبول کیا ہے اس کا اندازہ لگانا ہو تو ایک نظر چھانکیے کسی خانقا کے گوشے کسی اونچی قبر کے سرحانے کسی صاحبے مجاز کے تعویز کھانے یا کسی عامل قرآن کے معامل میں اور پھر دیکھئے کہ یہ قوم جسے اللہ تعالیٰ نے ایسی عالم تاب روشنی عطا فرمائی تھی تواہم پرستیوں کے کن کن ظلمت قدوں میں ٹھوکریں کھا رہی ہے یورپ نے تنہا عقل کے جگنوں کی روشنی سے ان اوہام و عبادیل سے نجات حاصل کر لی لیکن جن کے سہنے خانہ میں آفتاب زوفی شاں ہے وہ چمغادر کی طرح اپنی آنکھیں بند کیے اندھو کی دنیا میں بچ رہے ہیں چونکہ جن کے مانی تھے پوشیدہ اور اس کا تصور ذہن کو بڑی قد آور دیو حیکل شولہ صفت مخلوق کی طرف منتقل کرتا تھا اس لیے عربی زبان میں ایسے وحشی قبائل پر جو آبادیوں سے دور سہراؤں اور جنگلوں میں رہتے تھے اور شہری لوگوں سے زیادہ طاقتوار اور ڈیل ڈول میں زیادہ قوی اور مضبوط تھے لفظ جن کا اطلاق کیا جاتا تھا انسانی جنات اس اعتبار سے محذب اور غیر محذب حضری اور بدوی شہری اور جنگلی کی تمیز کے لیے انسان باہمی مبانست سے رہنے والے اور جن کے الفاظ استعمال ہونے لگے آج جب کہ ذرائع رسائل کی عام فراوانی کی وجہ سے شہری تمدن کے اثرات دور درازتہات حتی کے خانہ بدوش قبائل نو مینڈک ٹرائب تک جا پہنچے ہیں اور شہری اور بدوی آبادیوں کے درز تمدن نفسیاتی کیفیات سیاسی احوال وظروف رجحانات قلبی و ذہنی وغیرہ میں کچھ زیادہ فرق نہیں رہا لیکن اس زمانہ میں یہ فرق ایسا گہرا اور دونوں کی درمیانی خلیج اتنی واضح اتنی وسیع تھی کہ یہ امتیازی خط ایک خاص اہمیت رکھتا تھا قرآن کریم میں جنوں انس کے الفاظ انہی معانی میں استعبال ہوئے ہیں قصہ حضرت سلمان علیہ السلام کے زمن میں فرمایا وَا وَشِرَ لِسُلِمَانَا جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالِنسَ وَتْتَعِرِ فَهُمْ يُوزَعُون سورہ نمبر ستائیس آیت نمبر سترہ اور سلمان کے لیے اس کے لشکر جنوں انسانوں اور قوم تیر سے اکٹھے کیے گئے اور انہیں حاضری کے لیے یک جا کھڑا کیا جاتا تھا جیسا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے تذکرہ میں تفصیلی طور پر لکھا جائے گا یہ جنات پہاڑی اور چنگلی علاقوں کے دیو حیکل مضبوط اور طوانہ سرکش قبائل تھے جنہیں حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے محلات اور بالخصوص حیکل کی تعمیر کے کاموں پر لگا رکھا تھا بنی اسرائیل حاکم قوم کے افراد تھے اس لیے انہیں اس قسم کے مزدور آنا کاموں پر نہیں لگایا جاتا تھا ان کاموں کے لیے غیر اسرائیلی اجنبی لوگ منگائے جاتے تھے یہ قوی سرکش اجنبی لوگ جن کے نام سے پکارے گئے ہیں دیکھئے سورہ ستائیس آیت نمبر انتاریس نیز سورہ چونتیس آیت نمبر بارہ تیرہ سورہ اکیس آیت نمبر پہتر جیسا کے اوپر لکھا جا چکا ہے ان امور کی تشریح حضرت سلمان علیہ السلام کے انوان میں ملے سورہ انام میں ہے کہ جن انت شہری اور بدوی آبادیوں کے سرکش و شریر انسان حضرات انبیاء اکرام کی تعاوت علی حق کے دشمن ہوا کرتے تھے دیکھئے سورہ چھ آیت نمبر ایک سو تیرہ اس سے ذرا آگے سورہ چھ آیت نمبر ایک سو اکتیس میں جنوں انس کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ خدا نے تمہاری طرف تم میں سے رسول بیجے تھے مضوع امہ جنوں کی طرف بیجے گئے کسی رسول کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے تمام رسول انسانوں کی طرف ہی آتے تھے اس سے بھی ظاہر ہے کہ جنوں انس دونوں انسانوں ہی کی دو جمائتیں ہیں انسان شہروں کی محضب آبادی اور جن سہراؤں کے بادیا نشین جو شہری آبادی کے نگاہوں سے اوجل اور بیابانوں میں رہتے تھے لہٰذا قرآن کریم میں جہاں جہاں جنوں انس کا ذکر ہوگا اس سے مراد انسانوں کی یہی دو جمائتیں ہوگی جنات کا قرآن سننا جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ نزول قرآن کے زمانے میں عرب کی آبادی کے دو مقصوص طبقے تھے ایک طبقہ حضریت کی شہری زندگی بسر کرتا تھا اور دوسرا طبقہ سہران بدوں کا تھا جو آبادیوں سے دور نگاہوں سے اوجل رہا کرتے تھے جس طرح ہمارے ہاں خانہ بدوش قبائل رہتے ہیں ان دونوں کی نفسیاتی کیفیات تمدنی ضروریات اور طبعی خسائل و آدات میں بڑا فرق تھا ہی ہو سکتا تھا یہ وجہ ہے کہ قرآن نے ان سہران قبائل کا ذکر الگ بھی کیا ہے ان تمہیدی اشارات کی روشنی میں قرآن کریم کی ان آیات کا مفہوم بہا آسانی سمجھ میں آسکتا ہے جن میں کہا گیا ہے کہ جن حضور صلی اللہ علیہ سے قرآن سننے کے لئے آئے تھے دیکھئے سورہ نمبر چھالیس آیت نمبر انتیس سے بتیس تک وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے تھے جن سے مترشہ ہوتا ہے کہ وہ یہودیوں کے سے عقائد رکھتے تھے یا یہودی ہی تھے ان کی مزید تفصیل آیات سورہ ابہتر کی ایک تا سات جا چکا ہے دنیا میں سلسلہ رشت و ہدایت انسانوں ہی کے لئے قائم کیا گیا ہے قصہ آدم پر ایک پر نگاہ ڈالیے یہ حقیقت اوپر کر سامنے آ جائے گی کہ رسولوں کی بیست ہدایت خداوندی کا نزول سب بنی آدم کے لئے تھی یہ سلسلہ ہدایت بنی آدم کے علاوہ کسی اور مخلوق کے لئے نہیں ہے دیکھئے سورہ سات آیت نمبر چورانوے پچیانوے ان آیات میں کہا گیا ہے کہ چونکہ زمین پر انسان بستے ہیں اس لئے ایک انسان ہی کا رسول بنا کر بھیجا جانا ضروری تھا اگر فرشتے بستے تو فرشتوں کو رسول بنا کر دھیجا جاتا اور علا حاضل قیاس اگر یہاں آدشی مخلوق کے جنات آباد ہوتے تو انہی میں سے رسول دھیجا جاتا یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم کی رسالت نوے انسانی ہی کے لئے ہے قل یا ایوہ ناس انی رسول اللہ علیکم جمیع سورہ سات آیت نمبر ایک سو اٹھاون سورہ نمبر دس آیت ستاون اے پغمبر تم لوگوں سے کہو اے افراد نسل انسانی میں تم سب کی طرف خدا کا بیجا ہوا آیا ہوں ان حقائق کو سامنے رکھئے اور پھر سوچئے کہ انسانوں کو چمٹ جانے والے جنات بھوت پریت سایا چڑیل ارواح خبیصہ وغیرہ قسم کے خرافات و اباتیل کا ایک مسلمان کے دماغ میں کبھی گزر بھی ہو سکتا ہے وہ جس کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرض و سوابات کی ہر چیز کو تابع بنا دیا اس قسم کی تواہم پرستی کسی طرح اس کے قریب بھی پھٹک سکتی ہے جنہیں جن کے اسباب علل سمجھ میں نہیں آتے تھے معفوق الفطرت قوتوں کے اثرات پر محمول کیا جاتا تھا ابھی کل تک یورپ کی بھی یہی حالت تھی لیکن انہوں نے ان چیزوں کی تحقیق کی اور رفتہ رفتہ علم و عقل کی روشنی سے تواہم پرستی کی ان سیاہ چادروں کو ایک ایک کر کے الگ کر دیا لیکن جہاں ابھی تک جہالت کا تسلط ہے وہاں اس قسم کی تواہم پرستی اچھے بھلے لوگوں کے سر پر سوار ہے دنیا کی اور قومیں اس قسم کے خرافات میں الچ کر رہ گئی تھی تو یہ عمر کچھ ایسا تجب کھیزنا تھا اس لیے کہ ان کے ہاں علم و بصیرت تھا کہاں لیکن سب سے بڑی بدقسمتی تو مسلمانوں کی ہے کہ قرآن جیسی روشنی رکھتے ہوئے اس قسم کے خرافات کے تلسم ہوش ربا میں چکڑے چلے آ رہے ہے باقی رہا یہ کہ اس قسم کے امراض کا علاج عملیات سے ہو جاتا ہے سو اس کی تشریح سہر کے انوان میں ملے گی یہاں صرف اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ آسابی امراض کا گہرہ تعلق انسانی آساب سے ہوتا ہے انہیں اس لیے آسابی امراض کہا جاتا ہے اور انسانی آساب پر قوت خیال کا اثر نفسیات کا روزمرہ کا مشاہدہ ہے عملیات و شوبتات سب قوت ارادی کے کرشمیں ہیں علم تجزیہ نفس کا مشہور امام ڈاکٹر فرائٹ اسی حقیقت مزدور کی تحقیق میں نکلا اور ایک ایسے عامل کے ہاں پہنچا جو مسمریزم قوت ارادی سے اس قسم کے آسابی امراض کا علاج کیا کرتا تھا فرائٹ نے مسمریزم سیکھا اس پر تعلق یکسر آساب سے ہے اور ان کا علاج نفسیاتی موسیرات سے کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ تواہم پرستی کے اس دومار کی سائنٹی فیک توجیحات سامنے آتی گئیں یورپ اور امریکہ میں آج اس فن کے عامل ہر جگہ موجود ہیں لیکن وہ ڈاکٹر ہی پرستش تو مسلمان ہی کے حصہ میں آئی ہے جو دنیا کے ہر پتھر اور ہر پڑی تحلیز پر جھوک جاتا ہے اور اسے قرب الہی کا ذریعہ سمجھتا ہے اسی قسم کی تواہم پرستی میں ایسے واقعات بھی شامل ہے جو آئے دن کہیں نہ رونما ہوتے رہتے ہیں کہیں جائے تو ان تمام حوادث کے اسباب کا سراغ لگایا جا سکتا ہے لیکن اگر کسی وجہ سے سراغ نہ بھی لگے تو کوئی بھی کرینہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کوئی غیر مرئی آتشی مخلوق ہے جو اس طرح انسانی معاشرے میں فساد انگیزیاں کرتی رہتی ہے یاد رکھیے قرآن کی روح سے اس قسم کے عقیدے یا تصور کی کوئی گنجائش نہیں قرآن کی روح سے انسانوں کی پیدائش سے پہلے یہاں کوئی مخلوق آباد تھی جس کا اب انسانوں سے کوئی واسطہ نہیں اسے آتشی مخلوق کہا گیا ہے اس کے علاوہ قرآن میں جن 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 ناد کا ذکر ہے ان سے مراد عرب کے سہران نشینی خوانہ بدوش قبائل ہے اور بس جان بامانی سامپ عربی زبان میں جان بامانی سامپ بھی مستمل ہوا ہے غالباً اس کی شولہ نفسی اور آتش مزاجی کے اعتبار سے قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمن میں یہ لفظ انہی معانی میں آیا ہے دیکھئے سورہ ستائیس آیت دس سورہ اٹھائیس آیت اکتیس خلاصہ مبحث نفس انسانی اپنی مصدور قوتوں اور خابیدہ جوہروں کی نمود کے لیے متسادم اناثر سے مضاحمت و کشمکش کا محتاج ہے دنیا کے میدان سی عمل میں ان متخاصم قوتوں کا نام ابلیس ہے ابلیس کی فطرت میں سرکشی اور تغیان ہے یہ عقل بے باگ اور علم سرکش کا مظہر ہے یا یوں سمجھے کہ انسان کے ان جذبات کا نام جو وہی کتابے نہیں رہتے اس کی تخلیق شعور آدم کے ساتھ ہوئی اور جب تک اس دنیا میں بنی آدم کا وجود ہے یہ اس کے ساتھ موجود رہے گا لہٰذا یہ ابلیسی قوتیں فنا نہیں ہو سکتی مومن کا شیوہ یہ ہے کہ انہیں مسخر کرے اور قوانین الہیہ کتابے لے آئے واضح رہے کہ یہ عقیدہ مجوسیوں کے عقیدہ سنویت سے اساسی طور پر مختلف ہے جس کی روح سے نیکی کا خدا الگ اور برائی کا خدا الگ مانا جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ جس بنی آدی مسئلہ نے ذہن انسانی کو آج تک تلزم بیجوتاب بنائے رکھا ہے وہ خیر و شر کا مسئلہ ہے یہ ایک ایسی الجی ہوئی دور ہے کہ ذہن انسانی نے اسے جس قدر سلجانے کی کوشش کی ہے یہ اور زیادہ علجتی گئی ہے دنیا میں جہاں جہاں نیکی کا تصور ہے اس کے مقابلے میں بدی کا تصور موجود ہے جہاں خدا کا تصور ہے اس کے مقابل میں ابلیس یا شیطان کا تصور ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے حریف کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں انسانی تاریخ میں ہر رام کے ساتھ راون مصروف پیکار دخائی دیتا ہے ہر جزدہ کے مقابلہ میں اہرمن ستیزہ کار نظر آتا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ دونوں متزاد قوتیں شروع سے آج تک ایک دوسرے کے مقابل سفارہ نظر آتی چلی آ رہی ہیں لیکن قرآن نے ابلیس کا جو تصور پیش کیا ہے وہ اس سے مختلف ہے اس نے ابلیس کو ایک ایسی قوت کی حیثیت سے پیش نہیں کیا جو خدا کی حریف اور اس کے ساتھ پنجا فغن ہو کائنات میں کونسی قوت ایسی ہو سکتی ہے جسے خدا کی شریک سمجھا جائے اور شریک بھی ایسی کہ وہ خدا کے سامنے خم ٹھوک کر کھڑی ہو جائے قرآن نے بتایا ہے کہ اختیار و ارادہ صرف خدا کو حاصل ہے کائنات کی کسی چیز کو یقوت حاصل نہیں خدا نے اپنی اس قوت کا ایک شمع انسان کو عطا کیا ہے جس کی روح سے کا قانون جاری و ساری ہے انسان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہے تو ایسی روش اختیار کرے جو قانون خدا بندی سے ہم آہنگ ہو اور چاہے تو اس کے خلاف راستہ اختیار کرے یعنی وہ چاہے تو اپنی قوتوں کو ایک طرف لے جائے اور چاہے تو ان کا رخ دوسری طرف موڑ دے جب انسان اپنی قوتوں کو قانون خدا بندی کی مطابقت میں صرف کرے تو اسے وحی کی اطاعت کہتے ہیں اس لیے کہ انسانی معاشرہ کے لیے خدای قوانین صرف وحی کی روح سے ملتے ہیں اور جب وہ اپنی قوتوں کو اس راستے کے خلاف صرف کرے تو اس کا نام دیکھ لیا کہ ابلیس کسی خارجی قوت کا نام نہیں جو خدا کے مدد مقابل کھڑی ہے یہ محض انسانی قوتوں کے استعمال اور مصرف کی ایک شکل کا نام ہے یعنی وہ شکل جس میں انسانی قوتیں وحی کے مقرر کرتا قائد اس کے خلاف صرف ہوتی ہیں جب انسان اپنی ہوتے ہیں کہ انسان نے اپنے اختیار و ارادہ کو صحیح طور پر استعمال کیا ہے اور اپنے لیے وہ راستہ چنا ہے جو وہی نے اس کے لیے مقرر کیا تھا اور جس سے وہ منزل انسانیت تک بہ آسانی پہنچ جائے گا ان تصریحات سے یہ حقیقت واضح ہو گئی ہوگی کہ ابلیس کسی ایسی قوت کا نام نہیں جو خدا کے مدد مقابل صرف آرہ ہو ایسی قوت کا دنیا میں وجود ہی نہیں لہٰذا اہرمن و یزدہ کو دو مستقل قوتیں تسلیم کرنا مجوسیت کی سنویت ہے جس نے انسانی فکر کو بری طرح سے متاثر کیا ہے یہی سنویت مختلف زمانوں میں مختلف لباس پہن کر سامنے آتی رہی ہے روح اور مادہ کی سنویت اس کو ہندی فلسفہ میں آتما اور پراکرتی کا بیر کہتے ہیں لیکن ابلیس کے قرآنی تصور میں یہ سنویت خود خود ختم ہو جاتی ہے ابلیس نام ہے فیصلہ کا جو انسان کو وحی کے خلاف چلنے پر آبادہ کر دے اسی کو اقل بے باگ اور علم سرکش کہتے ہیں اگرچہ اس فیصلہ کے نتائج شروع میں بڑی دی تذیب اور خوش آئند دخائی دیتے ہیں لیکن مستقبل میں ان کا سمر ہمیشہ تلخ ہوتا ہے جس سے انسان پر سخت ناومیدی موسیقی